اور ابھی آپ کو بتائیں گے عام انتقابات میں بہتر نتائی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آپوزیشن کا بھر پور کردار ادا کریں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایشیوز پر بات کریں گے عوام کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے وہ کراچی میں پارٹی رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو میں یہ کہا ہے عوام کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے عوام کے ایشیوز کو سولف کیا جائے گا شہید بے نظیر بھٹو کا آپ کو بتائیں ادھورہ مشن بھی پورا کرنا ہے ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا عام انتقابات میں بہتر نچائز حاصل کیے اپوزیشن کا بھر پور کردار ہم ادا کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے دوران ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایشیوز پر بات کریں گے عوام کے مسائل کو پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا جائے گا پارلیمنٹ کا بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عام انتقابات دوہزار اٹھارہ سے ہم نے بہتر نتائج حاصل کیے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپوزیشن کا بھر پور کردار ادا کرے گی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایشیوز کو حل کیا جائے گا عوام کے مسائل پر بات کریں گے اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اور پارلیمنٹ کا بائیکارٹ نہیں کریں گے عام انتقابات کے بعد کیے صورتحال ہے کراچی میں پارٹی راہنماؤں سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہتے ہیں مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جس ٹائم بلاول بھٹو زرداری یہاں پر پہنچے راہنماؤں سے خطاب کرنے اور یہ وہ مناظر ہیں آپ سے کچھ ہی دیر پہلے کہ یہ مناظر ہیں چیرمن پیپلز پارٹی نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ عام انتقابات میں ہم نے بہتر نتائج حاصل کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اپوزشن کا کردار ادا کرے گی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایشیوز پر بات کریں گے ان کو سوالف کیا جائے گا اور عوام کے ایشیوز کو بھی اسی پارلیمنٹ کے ذریعے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محترمہ کے ادھورے مشن کو آگے لے کر چلیں گے اور اسے مکمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اپوزشن کا بھرپور کردار ادا کریں گے ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے پارلیمنٹ کے فلور سے ہم ان مسائل اور ایشیوز کو حل کریں گے آزاد نوڑیوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد آپ تفصیلیں آگاہ کیجئے گا کیا کہنا تھا خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کا آجی برکل بلاول بھٹو زرداری کی ستار پر پیپلس پارٹی سند پنجاب جو دو متخابہ آکن ہیں قومی و دبائی سے ملی ہیں سینیٹرز ہیں وہ پیپلس پارٹی کے زلحی ستار پر جنرل سیکرٹری کا آنہ ستہی کا اجلاب بلاولا اس کا حصیموہ جسے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اس وقت پر سکلس پارٹی کو سب سے بڑے چیلنج جو ہے وہ مسائل ہے وہ مسائل حل کرنے ہیں پاکستان سکلس پارٹی کی اولین ترجیات میں شامل ہیں بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اور کے پیپے سے انہیں کم نقشہ سے ملی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی آراکین اپوریشن بیٹھ کر بھرپور جو ہے ایشیوز پر بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ بھی حکومت ہو بنائیں گے لیکن عوام کے مخیل بھی حل کرنے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ بیٹھ کر وہ بھرپور اپوریشن کریں گے اور وہ ایشیوز جو خاص پر عوام کی ترجیات میں شامل ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدر زیر اگراف اس وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی رینما کو غازے طور پر ٹھیک ہے شکری آزاد نوڑیوں آپ کا